بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو نمستے السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے اللہ کا سکرہ ہم سب بھی اچھے ہیں اور آپ سب کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش رکھیں آمین سمم آمین میں ہمیسہ بولتی ہوں سارے لوگ کے لئے دعا کیا کیجئے کیونکہ کب کس کی دعا قبول ہو جائے کوئی نہیں جانتا تو اس لئے دعا کرتے رہنا چاہئے تو میں بھی آپ لوگ کے لئے ہمیسہ دعا کرتی ہوں اور آپ لوگ بھی میرے لئے ہمیسہ دعا کیا کیجئے تینکیو تو آج میں بنا رہی تھی آپ لوگ کے لئے اسپیسل بٹم مسروم کی سبجی تو جو بہت فاشٹ اور اچھے سے کم ٹائم میں بن جائے وہ والی مسروم کی سبجی آج آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو بہت ہیلتی ہوتا ہے یہ ہیلتھ کے لئے تو آپ بھی کھائیے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیے اور بہت سیمپل سی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں تو مصاللہ سبجی کا سبجی کا مطلب کیا بولتے ہیں سبجی کا لکھ دیکھ لیجی کتنا اچھا دیکھ رہا ہے اور بہت ہیجی ہے برانہ بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے بہت کم سمان کے ساتھ بن جاتا ہے اور ٹیسٹ میں تو یہ ویسٹ ہوتا ہی ہے میں ہمیسہ بتاتی ہوں کہ میں بہت کم سمان کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ ریسپی سیئر کرنا چاہتی ہوں اور کچھ ہیلتی ریسپی سیئر کرنا چاہتی ہوں فرسٹ پرائیویسی میری یہ ہی رہتی ہے کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ ہیلتی سا ریسپی سیئر کروں تو فیلحال وہی میں آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں تو آئیے چلتے ہیں ریسپی پی تو یہ مسروم ہے جو مارکیٹ میں ایجلی مل جاتا ہے اور اس کو بہتر مسروم کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہمارے ہاتھوں اتنا پاس میں نہیں ملتا ہے لیکن جب بھی میں بھکاپور جاتی ہوں تو راستے میں راجپور پڑتا ہے تو وہاں سے میں یہ بٹر مسروم جرور لے کے آتی ہوں کیونکہ وہاں تاجہ اور فریس مل جاتا ہے مجھے تو جب بھی میں اس روڈ سے آتی ہے جاتی ہوں تو بٹر مسروم جرور لے کے آتی ہوں تو فیلحال آپ لوگ کے لیے لے کے آئے ہوں آپ لوگ بھی کھائی اور انجوائی کیجئے تو فیلحال یہ بٹر مسروم کو ہم کچھ ٹائم کے لیے پانی میں بھیں گا کے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے دس منٹ تک کیونکہ اس سے کیا جاتا ہے تو پھر ایجلی ساف ہو جاتا ہے چاہے تو آپ تورن بھی ساف کر سکتے پھر اسے اس طریقے سے کٹ کر لیں گے بھی اس سے ایک مسروم کا میں آٹھ حصہ کرتی ہوں مطلب آٹھ بیسس کرتی ہوں اس کے بعد جو ہمارا مسروم ہے وہ کٹ کے میں نے رکھ دیا تھا سائیڈ میں اس کے بعد میں نے لے لیا تھا یہ پین اور پین میں میں ڈال لوں گی آئیل آپ نورمل لوہے والی کڑائی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن میں فیلحال انڈیکسن یوچ کر رہی تھی تو میں نے آئیل لے کے نورمل آئیل میں ہی اے ساری نورمل کڑائی میں ہی اس کو بنانے کی کوشیز کی تو فیلحال یہاں پہ ہم مسترڈ آئیل لے لیں گے مسترڈ آئیل کے بعد یہاں پہ ڈال دیں گے آنیا آنیا جب تک ہمارا فرائی ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے میں سرسو کا تیل کی ہوش کرتی ہوں بھی بتا دوں کیونکہ سرسو کا تیل تھنڈ میں کھانا بہت ہلتی ہوتا ہے اور گرم بھی ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو کئی فائدہ ہیں سرسو کی تیل کھانے کے تو تھنڈ میں کوشش کیا کیجئے لوہے کی کڑھائی ہو سرسو کا تیل ہو ان سب چیزوں کا یوز کیا کیا کیجئے تاکہ آپ کے بچوں کے ہلتھ اکورڈنگ بھی اچھا جائے گا اور جیسے ہی ہمارا پیاج ہلکا لال ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لہسون پیاج سوری تو میں نے یہاں پہ لے لیا ادرک لہسون کا پیسٹ اور ادرک لہسون کا پیسٹ کو پھر میں ڈالنے کے بعد اس میں ڈال دوں گے کچھ سوکھے مسالے جیسے ہیں یہ جیرہ پورڈر پھر میں نے لے لیا حلدی گرم مسالہ دھنیا مرچی کالے مرچ اور نمک یہ میری بیسک مسالے ہیں جو میں ہمیسے آپ کے ساتھ سیئر کرتی ہوں دھنیا جیرہ کالے میرچ نمک میرچ گرم مسالہ یہ میرا بیسک مسالہ ہلکا سا اس کو بھونوں گے اور کچھ ٹائم کے لئے پانی ڈال کے چھوڑ دوں گی کیونکہ سوکھے مسالے ہیں پانی کے ساتھ جب یہ پکے گا تو اس کا جو فلیور ہے وہ کھل کے آئے گا ورنہ سکھا 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 مسالہ مسالہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کیونکہ دادی نانی جو ہماری ہوا کرتی تھی پہلے وہ لوگ سیل میں مسالہ پیس دیتے جتنا زیادہ مسالہ پانی کے ساتھ بھینگتا تھا اتنا زیادہ سبجی لگتا ہے اگر میری دیورانی دونوں اس کو کھانا پسند کرتے ہیں اور ہم ہی لگ جیدہ کھاتے ہیں اس کو بھلا لگتے ہیں تو فیلال یہاں پہ میں سبجی بنا کے مسروم کا اس کو ہم اچھی طریقے سے بینہ پانی کی ہی جیسے ہمارا مسالہ بھونج گیا ہے نا تو بینہ پانی کی مسروم ایٹ کرنے کے بعد اس کو بھونستے رہیں گے بھونستے رہیں گے اور اسی کے پانی سے یہ بن بھی جائے گا سوپ بھی جائے گا اور بہت اچھا اس میں ٹیسٹ بھی آ جائے گا تو آپ بھی چاہیں تو مسروم یا جو پھر سیجن والی خکڑی یا چھتی پوٹو جو بھی ہے اس کا بنانے کا فورمولا یہی رہے گا سسٹمائٹک طریقہ یہی رہے گا آپ اسی طریقے سے کوئی بھی سبجی بنا سکتے ہیں چاہے وہ پوٹو کی ہو چھتی کی ہو خکڑی کی ہو مسروم کی ہو بٹم مسروم کی ہو جس کی بھی ہو بنانے کا پروسس یہی رہے گا اس طریقے سے آپ اس کو ایزلی بنا کے کھا سکتے ہیں ہاں مجھے بہت سے لوگ کمنٹ کر رہے تھے مسروم چلی کا بھی ویڈیو سیئر کیجئے گا مطلب مسروم ہاں مسروم چلی یا مسروم کا ریسپی سیئر کرنے کے لئے کمنٹ آ رہے تھے تو یہ مسروم کی ایک ریسپی میں آپ لوگ کو سیئر کر دی جس میں آپ مسارلہ والی مسروم کی اس طریقے کی سبجی دال چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں پراتھے یا پوڑی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نارمل چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو بہت کم ٹائم میں بہت اچھی ریسپی بن کے ریڈی ہو گئی اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بس دھنیا پتی ڈالنا ہے اور یہ سبجی ہماری تیار ہوگی اگر جلدی پروسس کریں گے تو دس سے پندے منٹ میں بھی یہ سبجی بن جاتی ہے اور محبت سے پکائیں گے تو اسری پادے گھنٹے لگتے ہیں مطلب جب تک آپ کا دال چاول ریڈی ہوگا ایک طرف یہ سبجی بن کے ریڈی ہو جائے گا گیس کے ایک طرف چڑھائیے دال چاول ایک طرف چڑھائیے ان سبجی کو اور یادی گھنٹے میں بن کے ریڈی تو مساء اللہ اس کا کلر دیکھ لیجئے سبجی کا کتنی اچھی طریقے سے ہمارا یہ جو سبجی ہے بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو ہم سرب کر دیتے ہیں کھانے کے لیے اور آپ چاہیں تو پوڑی پراتھا جس سے بھی چاہیں اس سے سیئر کرسکے ہیں آپ کے اوپر ہے اس کو نورمل سیئر کر کے دکھا دیتی ہوں ٹھیک تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور کمنٹ جرور کیجئے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کہاں سے کمنٹ کریں آپ کا کمنٹ کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے کمنٹ جرور کیجئے گا تھانکیو بائی بائی اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا نیشٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا لائک